آئے آہ 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 آکھا تیری آہ آہ نینے زیارت مگ دینے صدقہ یا رسول اللہ حق منظوری دائیں ٹائم منظوری دائیں تو پتہ نہیں کیلئے آباز پسند آجائے اجرے منگڑنا ہے یہ ایک بچہ تھا لالے موسے کا حاکم صاحب کی طرز میں پڑھتا تھا اس ربیل اول میں اس نے بس یہ نات کا آغاز کیا ابھی پہلا مشرا پڑھا اسٹیج پر ہی اس کی رو جو ہے وہ جان جو ہے فرشتہ لے گئے اور حکمز کر کے اللہ کو وہ پیارا موقع پر ہی ہو گیا شیر اس کی زبان بھائی یہ تھا آقا میرے نینے زیارت مگ دینے آئے 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 ہو جاوے اکبار انایت مگدن منگن دا ٹیم ہے ہون تو سلام دا ٹیم بلکہ ہو گیا ہے یہ تو سہیں ادھر ادھر ہو گئے تو پھر میرا ذہن بھی کچھ محسوس کرے گا کہ شاید یا تو نات میں کچھ سنا پیٹھا تھا ہون تھوڑی دیر توقف کرو دعا مانگ کے چلنے کٹھے نکلا گے کل بھی کوئی بندہ کہنے لگا کہ میں نکلنے لگا انہوں نے پھر کہتے ہیں میں کیتی ہے انہوں پتہ ہے لیکن برحال میں سرکار دی بارکج کھڑا تو انہوں دوشیے سنانے نے تو جڑا رہے گھار چلا گیا انہوں نے پھر ریکارڈنگ سننے نہیں یہ تر ریکارڈنگ سننے کے اسے یہ کہنا ہے بھئی یار بھئی ٹھہرے نازی ویونو پوہ حسین نے آنکھیں آنکھ نا پر دے سا آپ حسین نے آنکھیں آنکھ بھر دے سا دین دی دشمن جو بھی قیمت مگ دینے حسین دی عظمت واسطے آتے تھاڑے نہیں آہو جاوے اکوار انعیت مگ دینے اکوار انعیت مگ دینے اللہ حضرات آخر یہ شعر ہے لیکن اینج ہے کہ میں حسین پڑھنا ہوں حسین پڑھنا ہے اور اکشیر علی پاک دی شانتے پڑھنا ہے جیڑا پاک حسینوں مند ہے جیڑا پاک علی نے مند ہے وہ پانچ منٹ واسطے جتے کھڑا ہوتے پہ جائے جیڑا مند ہے جیڑا نہیں مندہ میں نہیں کہتا کوئی مندہ نہیں مجبوری تو کھڑا رہوے لیکن تب تک محبت کرے پانچ پانچ پاک دن آتے وہ پانچ منٹ تشریف رکھے تاکہ مکمل اپنی حاضری ہوں لوا کے جاوے اچھا لگتا ہے اس طرح کے بندہ ہون میں سہین دی بارگاچ اس شہر علم دی بارگاچ آکھا تیری نین زیارت منگ دے ہو جاوے ایک بار ہنایت منگ دے آکھا تیری نین زیارت منگ دے ہو جاوے ایک بار ہنایت منگ دے آکھا ہو جاوے ایک بار ہنایت منگ دے ہو جاوے ایک بار ہنایت منگ دے اگلا مصرہ سارے نبی کٹھے نے اکس آج تے سارے ہی حضرت یوسف نوویکھ دے پہنے ایڈا بندہ یوسف علیہ ساندھے حسن تے قربانے ہوئی سبحان اللہ بولے سارے نبی یوسف نوویکھ دے پہنے تے حضرت یوسف مرکزیں محفل بنے ہوئے نے پا اچانک حضور دی سواری آئی اچانک حضور دی سواری آئی ہون سارے نبی ادھوں چھوڑ کے آقا والوے کھڑک بے حضور نے نماز پڑھائی اور سواری لا مقامل سفر شروع کی تا سارے نبی بے کے بعد میٹنگ کر دے پہنے بھی حضور تھا نماز پڑھ کے چلے گئے تے کی ہونا چاہیدہ ہاں ہونا ہون چاہیدہ اے ہاں ہون اے دھکت نماز پڑھا کے چلے گئے حسرت کیا ہے انبیاء دی ہاں سارے مرسل اکسات وچ تیری رب تو بیرے امامت مگ دے رہے ہو جاوے اکوائی نایت مگ دے رہے اکوائی نایت مگ دے رہے مگ دے رہے ہسن دی میفل الگر سوڑے سب سوڑے ہسن دی میفل الگر سوڑے سب سوڑے جد میں کھو بس تیری صدا رکھ مگ دے رہے ہو جاوے اکوائی نایت مگ دے اگلا شر تیری کت تیری سوچ تو مجھ چاہے اکوائی بھائی تھوڑے جی کو گٹائی ہو اگل سمجھا لگا میں ارز کرنا پہ اللہ کرے جدو قبر جامیں جدو فرشتے پچھن تیرا رب کون تیرا دین کیڑا ہے بجائے سوال نہ دیں جواب دیں دیں حسینی دیوانہ بولیا کیا آدھا ہے کہے جو جتا ہے آلِ نبیدہ نہ کر ہاں آج چکے گئرہ ہے کہے جو جتا ہے آلِ نبیدہ نہ کر ہاں کہہ جو دتا ہے آلِ نبیدہ نوکران قدسی کانوں اور وضاحت مانگ دینے نارے دگویر نارے رسالت نارے حال دمی کہہ جو دتا ہے آلِ نبیدہ نوکران بابا بابا ہلنے شوڑنے بیٹھا ہاں ہاں کہہ جو دتا ہے جنہ نے کہنا ہے وہ ہاتھ چکے بولے جنہ کہنا ہے کہہ جو دتا ہے کہہ جو دتا ہے کہہ جو دتا ہے کہہ جو دتا ہے آلِ نبیدہ نوکران کہہ جو دتا ہے آلِ نبیدہ نوکران ہاں قدسی کانوں اور وضاحت مانگ دینے ہاں ہو جاوے ایک بار ان آیت مگدنے جیٹے بند نے اشاعت اللہ کے حالی تک سبحانہ نہیں بولیا وہ دوارہ بھی آگیا حسین اگر تینہوں کوئی دنیا جوی تے لو دھرا جائیں اوٹھے تینہوں کوئی سیکل پسند آجائے موٹر سیکل پسند آجائے کوئی شیئ پسند آجائے تیرا دل کرتا ہے میری چگی دا میری کلی دا پاویں ککھ نہ بچے میں شیخ خریدنا چاہنا لیکن آؤ دسنا چاہنا کہ کائناتی مارکیٹ ہے جو مصطفیٰ دے نوازنوں کی پسند آجائے حسینوں کی پسند آجائے ہونے دیکھ رہا ہے تو اڑا ذوق کی بڑھ دے پاک حسین نے آکھیں آنا نہ پھر دے ساتھ دین تھی دشمن جو بھی قیمت مگ دے ہاں ہو جاوے اکبار انائیت مگ دے پاک حسین نے آکھیں آنا نہ پھر دے ساتھ پاک حسین نے آکھیں آنا نہ پھر دے ساتھ دین تھی دشمن جو بھی قیمت مگ دے ہاں ہو جاوے اکبار انائیت مگ دے ہاں ہو جاوے اکبار انائیت مگ دے حاکم میں تھی اوس نبی دا امتیاں حاکم میں تھی اوس نبی دا امتیاں موسیٰ جیوی جس دین اس بطر مگ دے ہاں ہو جاوے امتیاں